بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بگ نیو سٹوڈیو سے میں ہوں محمد افضل وٹو اہم علاقائی خبریں شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد خبریں شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے جہاں کرونا وائرس سے اگاہی کے لیے حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ سماجی تنظیمیں بھی اگاہی کے لیے میدان میں آگئیں مزید تفصیل جانتے ہیں وہاں سے بگ نیوز کی نمائندہ مرجان ملک سے جی مرجان ملک کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل ننکانہ صاحب میں حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ سماجی تنظیمیں بھی کرونا وائرس سے اگاہی کے لیے میدان میں آگئیں ننکانہ صاحب کے قصبہ بچے کی میں سماجی تنظیم عظم پاکستان فاؤنڈیشن کی طرف سے کرونا وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر اور حکومتی اقدامہ سے اگاہی کے لیے مہم کا آغاز کر دیا گیا مہم کے دوران مقامی معروف سیاسی اور سماجی کارکنان حاجی شوکت علی آرائیں حاجی تنویر ہمایوں بھٹی سید دلدار حسین شاہ اور انچارج پولیس چوکی بچے کی رانہ ریاض حسین نے فاؤنڈیشن کے ممران کے ہمراہ شہریوں میں آگاہی پمفلٹ اور حفاظتی ماسک تقسیم کیے اس موقع پر فاؤنڈیشن کے اہدہ داران کی طرف سے شہریوں کو خطرناک کرونا وائرس کی روک کام کے لیے حکومتی اقدامہ سے بھی آگاہی کی گئی اور انہیں حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی گئی عظم پاکستان فاؤنڈیشن کے ذمہ داران رانہ محسن یاسین میاں عبدالستار ایسل اجاز گھارو اور دیگر نے بتایا کہ اس مہم کے دوران بچے کی اور گردنوا کے دہات میں اب تک تین ہزار سے زائد حفاظتی ماسک تقسیم کیے گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا شہریوں نے سماجی تنظیم کی طرف سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر سے آگاہی کے لیے بروقت آگاہی مہم کا انعقاد کیا اور حفاظتی ماسک کی تقسیم پر تنظیم کے زبماداران اور ممبران کی کابشوں کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا مرجان ملک بگ نیوز ننکانہ صاحب بہت شکریہ مرجان ملک تفصیلات سے اگاہ کرنے کا